پیارے بچوں سدھی ہندی کلاسز میں آپ کا حاضر اک سواغت ہے آج میں ہائی سکول بورڈ پر اکشہ دوہزار تئیس آٹھ سو ایک ڈی وی کا حل پرسن پتر لے کر آیا ہوں یدی آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں تطہ اپنے دوستوں کو زیادہ سے زیادہ سیار کریں ویڈیو کو لائک بھی کریں پہلا پرسن ہے چنتہ مڑ کے رچائیتہ ہیں اے ڈاکٹر رام کمار برما بی جیسنکر پرشاد سی آچار رامچند سکل ڈی پریمچند اس کا صحیح تر ہے سی آچار رامچند شکل دوسترا پرسن ہے پنچ پرمیشر کہانی کے لیخک ہیں اے آچار رامچند سکل بی پریمچند سی اسپال ڈی راجین پرشاد اس کا صحیح تر ہے بی پریمچند تیسرا ہے جیسنکر پرشاد کا ناٹک نہیں ہے اے دھروشوامنی بی چندرگوپت سی لہروں کے راجہنس ڈی اسکندگوپت سہیو ترہ سی لہروں کے راجہنس چوتھا پرسن ہے سیکھر ایک جیونی اوپنیاس کے لیخک ہیں اے دھرمبیر بی پریمچندر سی پھڑیشو ناثریڑو دی اگگے سہیو ترہ دی اگگے پانچوہ پرسن ہے اپنی خبر آتم کتھا ہے اے پانڈے بیچن سرما اگر کی بی ڈیکٹر داجین پرشاد کی سی حریبن سرائے بچن کی ڈی سیام سندر داس کی سہیو ترہ اے پانڈے بیچن سرما اگر کی چوتھا پرسن ہے بھوشن کس یک کے کبھی ہیں اے آدھکال بی ریدکال سی بھگدکال ڈی آدھنکال سہیو ترہ بی ریدکال سہیو ترہ بی ریدکال سہیو ترہ للیت لالام رچنا ہے اے مطیرام کی بی پدماکر کی سی دیو کی ڈی بھوشن کی سہیو ترہ اے مطیرام کی اگلا پرسن ہے یسو دھرا رچنا ہے اے جیسنکر پرشاد کی بی مہا دیوی ورما کی سی سمیترانندن پند کی ڈی میچری سرڑ گپت کی سہیو ترہ دی میچری سرڑ گپت کی نوہ پرسن ہے آنگن کے پاردوار رچنا ہے اے جیسنکر پرشاد کی بی اگے کی سی رامدھاری سنگھ دنکر کی ڈی نریندر سرما کی سہیو ترہ بی اگے کی دسوہ پرسن ہے دیب سکھا کابش سنگرہ رچنا ہے اے مہا دیوی ورما کی بی جیسنکر پرشاد کی سی سبھدرہ کمہری چوہان کی ڈی سوری کانتری پاٹی نرالا کی بندو ہر رائی اے رولا بی دوہا سی سوٹھا ڈی وروے سہیو ترہے اے رولا کوششن نمبر چودہ ہے پریا ورڑ سبد میں پریوکت اپسرگ ہے نمبر ایک اے پریا بی ورڑ سی پری ڈی پرا سہیو ترہے سی پری کوششن نمبر پندرہ ہے مہانتہ سبد میں کس پرتے کا پریوگ ہوا ہے اے مہا بی تا سی نتا ڈی یہ سبھی سہیو ترہے بی تا کوششن نمبر سولہ ہے سکھ دکھ میں سماس ہے اے دگو بی ابی بھاؤ سی کرمدھارے ڈی دوندو سہیو ترہے ڈی دوندو کوششن نمبر سترہ نم لکھت میں سے اگنی کا پریہاوچی نہیں ہے اے انل بی انیل سی پاوک ڈی جوالا سہیو تر ہے بی انیل انیل کا عرد ہوا ہوتا ہے کوششن نمبر اٹھارا ابھیو دیاہا کا سہی سندگی چھید ہے اے ابھیو دھن دیاہا بی آ دھن بھو دیاہا سی ابھ دھن او دیاہا ڈی آبھی دھن او دیاہا سہیو ترہے ڈی آبھی دھن او دیاہا کوششن نمبر انیس ہے مدھو سبد کا پنچمی بھی بھگتی ایک بچن روپ ہے اے مدھو ناہا بی مادھو نی ہی سی مدھو نی اور ڈی مدھو بھیاہا سہیو ترہے اے مدھو ناہا کوششن نمبر بی سہے پٹھی سیتھاہ دھات روپ کا بچن ایوام پوروش ہے اے ایک بچن پرثم پوروش بی بہو بچن مدھو پوروش سی دو بچن مدھو پوروش اور ڈی ایک بچن اتن پوروش سہیو ترہے سی دو بچن مدھو پوروش پیارے بچوں یہ بیس پرسن او ایم آر سیت پر تمہیں کرنے ہوں گے اور اس کے بعد ورلاتمک پرشن جو کھنڈ با سے ہوں گے اسے تمہیں کانپی پر لکھنا ہوگا پہلا پرشن ہے نم لکھت گدیانسوں میں سے کسی ایک گدیانس پر آدھارت سبھی پرشنوں کے اتر دیجئے دو گدیانس دی رہیں گے ایک گدیانس کے پرشنوں تر کرنے ہوں گے پہلا گدیانس ہے اسوارو ہی پاس آیا ممتہ نے رکھ رکھ کر کہا میں نہیں جانتی کہ وہ سہنسہ تھا یا سادھاران مگل پر ایک دن اسی جھوپڑی کے نیچے وہاں رہا میں نے سنا تھا کہ وہاں میرا گھر بنوانے کی آگیا دے چکا تھا میں آج ایون اپنی جھوپڑی کے ہو دے جانے کے ڈر سے بھائی بھیت رہی بھگوان نے سن لیا میں آج اسے چھوڑے جاتی ہوں اب تم اس کا مکان بناو یا محل میں اپنے چیر وسترام گرہ میں جاتی ہوں پہلا پرسن ہے اوپریوگت گدیانس کا سندرب لکھئے سندرب ہے پرسطود گدیانس ہماری پاٹ پستک کے گد کھنڈ میں سنکلیت ممتہ نامک پاٹ سے لیا گیا ہے اس کے لے خک جیچنکر پرشاد ہیں دوسرا پرسن ہے رے خان کی تنس کی ویاکھیا کیجئے اس کے پہلے رے خان کی تنس لکھا ہوا ہے کہ میں آج ایون اپنی جھوپڑی کے یہاں سے لے کر بسترام گرہ میں جاتی ہوں یہ ہمارا رے خان کی تنس ہے تو رے خان کی تنس کی ویاکھیا ہے مجھے اپنی اس جھوپڑی سے بہت پریم ہے میں نہیں چاہتی کی کوئی اسے گرا کر اس کے اسطحان پر مکان بنوا دو کیونکہ اس جھوپڑی کے ساتھ میرے جیون کی نجانے کتنی یادے جڑی ہیں میرے بھائیبیت ہونے کا یہی کارن ہے سائد بھگوان نے میری پرارسن سن لی اسی لیے آج تک یہاں کوئی مکان بنوا نے نہیں آیا اب میرا سمیں پورا ہو گیا ہے میں اسے چھوڑ کر پرم دھام کو جا رہی ہوں تیسرا پرسن تیسرا پرسن ہے ممتا کے آجیون بھائیبیت رہنے کا کیا کارن تھا اس کا اتر ہے ممتا آجیون اس لیے بھائیبیت رہی کیونکہ وہ جیتے جی اپنی جھوپڑی چھوڑنا نہیں چاہتی تھی اس میں ایک دن کے لیے وسترام کرنے والے کسی مغل نے اس کی جھوپڑی کے اسطحان پر گھر بنوانے کا آدیس دیا تھا اتھوہ کر کے دوسرا پیراگراف دیا رہے گا لیکن ایک ہی پیراگراف کے پرسنوں کے اتر ہمیں کرنے ہوں گے اتھوہ ہے لیکن میں دونوں پیراگراف بتا رہا ہوں دوسرا پیراگراف ہے کتنی جیون برست پڑا ہے ان دیواروں پر جیسے فسانے ازایب کا بھنڈا کھلا پڑا ہو کہانی سے کہانی بنتی چلی گئی ہے بندروں کی کہانی ہاتھیوں کی کہانی ہرنوں کی کہانی کہانی کروڑتا اور بھے کی دیا اور تیا کی جہاں بیرہمی ہے وہیں دیا کا بھی سمدر اومڑ پڑا ہے اس میں پہلے رے خانگ کی بتایا گیا ہے کتنی جیون سے لے کھلا پڑا ہو جہاں پاپ ہے وہیں چھما کا سوتا پھوٹ پڑا ہے راجہ اور کنگلے بلاستی اور بھیچھو نر اور ناری منوسی اور پسو سبھی کلاکاروں کے ہاتھوں سرستے چلے گئے ہیں ہیوان کی ہیوانی کو انسان کی انسانیت سے کیسے جیتا جا سکتا ہے کوئی اجنت میں جا کر دیکھے بدھ کا جیون ہجار دھاراوں میں ہو کر بہتا ہے جنو سے لے کر نروا تک ان کے جیون کی پردھان گھٹ نائیں کچھ ایسے لکھ دی گئی ہیں کی آنکھیں اٹک جاتی ہیں ہٹنے کا نام نہیں لیتی پہلا پرسن ہے اوپریوگت گدیانس کا سندرب لکھئے سندرب پرشتود گدیانس ہماری پاٹ پوستک کے گد کھنڈ کے آجنت نام پاٹ سے اُدھر تھے اس کے لیکھک ڈاکٹر بھگو سرند اُپاد دہائے ہیں دوسرا پرسن ہے گدیانس کے ریکھانک تنس کی ویاکھیا کیجئے ریکھانک تنس کی ویاکھیا ہے لیکھک نیا جنت کی گفاؤ میں نرمت چتروں کا بھاواتم ورادن کیا ہے ان چتروں کی قراتم افیوکتی اتنی سجیو ہے لگتا ہے کہ وہ مورت نہ ہو کر جیتے جاگتے پرانی ہیں وے سانساری جیون کے بیوین پکشو کا آجائب گھر ہوں اور اس کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا گیا ہو ان چتروں میں جیون کی انیک کہانیاں جیون تہیں تیسرا پرسن ہے کلا کارو کے ہاتھوں سے کیا کیا سرستے چلے گئے ہیں اتر ہے کلا کارو کے ہاتھوں اجنت کی دیواروں پر راجہ کنگلے نر ناری منوس ویلا سی بھکشو تثہ پسو آج کی چتر سرستے چلے گئے ہیں دوسرا پرسن ہے نم لکھت میں سے کسی ایک پدیانس پر آدھارت پرسن کے دیجئے دو پدیانس دی رہیں جس میں ہمیں ایک پدیانس کے پرسن کے اتر دینے ہوں پہلا پدیانس ہے پورت نک سی رگ بیر بدھو داری دیر دائے مگ میں ڈگ دوے جل کی بھاری بھال کنی جل کی پوٹ سوکھی گئے مدھ راد روے پھر پوچھت ہے چل نو اب کی تک پر کٹی کری ہوں کی تو ہے تی اکی لکھی آتر تا پی اکی اکھی آیا تی چار چل جل چو ہے پہلا پرسن ہے اوپری یکت پدیانس کا سندرب لکھئے سندرب ہے پرست پدیانس ہماری پاٹ پوست تک کاب کھنڈ کے بن مہا کب گو سمی تل سی دو رچ تک کب تا والی کے آیو دیا کانڈ سے سن کل تا دوسرا پرسن ہے سری رام کے نیتروں سے آسو کیوں بہنے لگے اس کا اُتر ہے مارگ کی پیڑا سے پریشان ہو کر سی تا جی کی ادھیرت دیکھ کر سری رام کے نیتروں سے آنسو بہنے لگے تیسرا پرسن ہے ریخان کے تنس پڑ کٹی کری ہو کی تو ہے میں کون سا لنکار ہے اُتر ہے ریخان کے تنس میں ان اُنپرا سا لنکار ہے اسی میں دوسرا پدیانس ہے اتھوہ کر کے دیا رہے گا جس میں ہمیں ایک پدیانس کے پرسن کے اُتر کرنے ہوں گے دوسرا پدیانس ہے می وار کے سری دیکھ رہا کیول رن کا نتما سا تھا وہ دوڑ دوڑ کرتا تھا رن وہ مان رکت کا پیاس تھا چڑھ کر چے تک پر گھوم گھوم کرتا سی مانو پرت شک کا پالی تھا یہ مارا پدیانس ہے اُپری پدیانس کا سندر لکھئے سندر ہے پرست پدیانس ہماری پاٹ پست کے کاب کھنڈ می سنکلیت سیام نار پانڈے کی قیویتہ حلدی گھاٹی سے اُدھر دوسرا پرسن ہے می وار کے سری کسی کہا جاتا ہے تتھا وہ مان سنگ پر رکت کا پیاس بن کر کیوں ٹوٹ پڑا اُتر ہے مہار رڑا پرت کو می وار کی شری کہا گیا ہے مان سنگ کے بشواز گھات اور اکبر کے ساتھ مل جانے کے کارن مہ رڑا پرت تاب مان سنگ کے رکت کے پیاس بن کا ٹوٹ پڑے تیسرا پرسن ہے ریخان کی تنس میں پری ارنکار کا نام لکھئے ریخان کی تنس میں اُتری ارنکار ہے تیسرا پرسن ہے دیئے گئے سنسکرط گدیانس میں سے کسی ایک کا سندرب سہت ہندی میں انواد کیجئے دو گدیانس سنسکرط میں دیئے رہیں گے ایک گدیانس کا سندرب اور انواد کرنا ہوتا ہے پہلا سنسکرط کا گدیانس ہے ایسا نگری بھارتی سنسکرط بھاسا یاش کیندر اس تھلم ازتی ایت ایو سنسکرط وانگ میز سنسکرط تیش آلو کا ستروت پسرت دارا سکو آت راگت بھارتی درشن ساستران آم آدھینم آکروت سا تیس آم گیان تتھ پر بھا آب 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 یت تین اوپ نش دام آن آد آ پار شی بھاس آی آم کار آ یا سنسکرط کا پہلا گدیانس ہے اس کا سندرب ہے پرشت سنسکرط گدیانس ہماری پاٹ پستک کے سنسکرط خند کے واران سی نام پاٹ سے ادھرت ہے یہاں نگری بھارتی سنسکرط اور سنسکرط بھاسا کا کیندر ستھل ہے یہیں سنسکرط ساہیت اور سنسکرط کا پرکاس سروت رفیلہ ہے مغلی راج دارا سکو ہو نے یہاں آکر بھارتی درسن ساستر کا ادھن کیا وہاں ان کے جیان سے ایسا پرحاویت ہوا کہ اس نے اوپنزدوں کا انواد پھارشی بھاسا میں کرایا اسی میں دوسرا گدیانس ہے سنسکرط کا ناغری کہاں بہو کالم یاوت اچنتیت پر پہے لکایا اترم داتن سمرت نا بھووت اتہ گرامیڑم عودت اہم عسیہ پہے لکایا اترم جانامی ادھم سرط گرامیڑ اگت یدی بھوان اترم ند جانات تر دادات دس روپے کاری اتہ ملان مخی ناغ سمیان نس روپے کاری دت تانی اس کا سندرب ہے پرشت گدیان سماری پاٹ پستک کے سنسکت کھنڈ کے پربدھو گرامیڑہ نامک پاٹ سے لیا گیا ہے اس کا انواد ہوگا انواد ہے ناغرک نے بہت دیر تک بچار کیا لیکن پہلی کا اتر دینے میں سمرت نہیں ہوا اتہا گرامیڑ سے بولا میں اس کر گرامیڑ نے کہا یدی آپ اتر نہیں جانتے ہیں تو دس روپے دیں اتا کھن مخ والے سہری نے سرد کے انسار دس روپے دیئے چوتھا پرشت ہے نیچے دیئے گئے پدیانسوں میں سے کسی ایک پدیانس کا سندرب سہیت ہندی میں انواد کیجئے دو اس لوگ دیئے رہیں دو اس لوگ میں سے کسی ایک اس لوگ کا سندرب اور انواد کرنا ہوگا پہلا اس لوگ ہے سن 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 در پدیانس ہماری پاٹ پوستق کے سن 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 ہی نمک پاٹ سے اوت ریت ہے انواد ہے سب سکھی ہوں سب ہی روگ مکت ہوں سب ہی منگل میں گھٹناوں کے ساکشی بنے اور کسی کو بھی دوخ کا بھاگی نہ بن نا پڑی اس میں دوسرا سلوک ہے کسی لیکن ایک سلوک کا سندرب اور انواد ہمیں کرنا ہوتا ہے اتھو ہے ماتا گرو تراب میں خات پتو چر 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 تتھا منہ سیگر ترم وات چن تا بہ تری تر رات اس کا سندرب ہے پرستو اس لوگ ہماری پاٹ پستق کے سنسکت خند کے جیون سو تران نام پاٹ سے ادھر ت ہے اس کا انواد ہے مات بھوم سے بھاری ہے پتا آکاز سے اونچ ہے من وائو سے سیگر گامی ہے تر سے ادھیک دربل بنانے والی چن تا ہے پاچ پرسن ہے اپنے پتھت خند کاب کے آدھار پر نم لکھت پرسن میں سے کسی ایک کا اتر دیج پہلا پرسن ہے کرم بیر پر بھارت کا چری چتر کی جی یا کرم بیر بھارت رائی ریلی جن پد میں چلتا ہے تو اس کا اتر ہے سری لکشمی سین کرم مصر نی سین کرت کرم بیر بھارت خند کاب وہ ستتا چرید پردھان ہے اس خند کاب کے نای بھارت ہیں ان کی پرموک چار تری ویسے ستاؤں کا ورلن اس پرکار کیا جا سکتا ہے نمبر ایک ہے آدرش مہا پوروش خند کاب کے پردھان پاتر بھارت سرل ہردے تتھ آدرش مہا پوروش ہیں چھل کپٹ سڑیند کے تحت ماتا کائکی دوارا وردان میں راج مانگ لینے پر ویس سویم کو اپراد ہی سمجھ نے لگے انہیں یہ بات سویکار نہیں تھی وہ رہوانس کی نیتی و مریا کا پالن کرتے ہوئے ایک آدرش پرست کرتے ہیں دوسرا ہے راج کے لو سے رہیت بھارت کو راج ویبھو کا لو نہیں ہے کائکی دوارا بھارت کو انیک پرکار سے سمجھایا جاتا ہے لیکن بھارت بڑے بھائی رام کے جیویت رہتے اردھا کے راج کو سویکار کرنے میں اپنی اسمر ستا پرکٹ کرتے ہیں تیسرا ہے پوائنٹ ہے پرم تیاغی تتھا اناشکت بھارت پرم تیاغی ہیں راج گدی ملنے کے بعد بھی راج کا واسط رام کو ہی مانتے ہیں بھارت کے اس اناشکت بھاو کو سبھی جانتے ہیں کہتی ہے بھارت کو راج کا لیس ماتر بھی موہ نہیں سمیترا مونی واسیسٹ اور رام بھی بھارت کی تیاغ تتھا اناشکت بھاو کی پرسنسا کرتے ہیں چوتھا پوائنٹ ہے بھاو کے ہرد بھارت تتھ بھاو ہیں پیتا کی مرت کا سمیترا سن کر ویس سو کا کل ہو جاتے ہیں رام کے بنگمن ماتاؤں کا وید بھے اور ارمیلہ کی بیرہ ویتھا کو دیکھ کر ان کا ہردہ دکھ کے ساگر میں گوتے لگانے لگتا ہے پاچوا پوائنٹ ہے رام کے سچے انویائی رام کے پرتی بھارت کے من میں اسی مادر کا بھاو ہے رام کو بنباسی روپ میں دیکھ کر وے بیا کل ہو جاتے ہیں وے رام کے پور بھکت آجیا کاری کرپا پاتر بنے رہنا چاہتے ہیں رام کی چرل پادکاؤں کو وے چودہ ورسو تک راج سن بھارت کا ہرد اسی مانوی گڑوں کا بھنڈار ہے وے آدر سمہ پوروش ہیں دوسرا پرسن ہے اسی میں کرم بیر بھارت کھنڈ کعب کے آدھار پر اس کے پنچن سرگ بن گمن کی کثہ وستو سن شیق میں لکھ کھنڈ کعب سے دو پرسن پوش جاتے ہیں جس میں ایک پرسن کے کاؤتر کرنا ہوتا ہے جو بتایا جا چکا ہے چھٹوہ کوش ہے دیئے گئے لےکوں میں سے کسی ایک لےکک کا جیون پرچے دیتے ہوئے اُن کی ایک پرموغ رچنا کا اُن لےک کی جیئے نمبر ایک آچارے رامچن سکل نمبر دو ڈاکٹر بھگوست سرن اُپاد دھی نمبر تین جیشنکر پرشاد جیشنکر پرشاد کا جیون پرچے پرساد جی کا جنم کاسی کے ایک ویس پریوار میں سن اٹھارہ سو نبی اس بھی میں ہوا تھا پرساد جی کا بالکال سکھ کے ساتھ بیتیت ہوا ماتا پتا کی مرت کے بعد اُن کے پالن پوشنڑ اور سکھ دکشا کا پر بڑے بھائی سمبھور اتنجی نے کیا بڑے بھائی کی مرت بیع پار میں گھاٹا اور ریڑ بھار کے چلتے اُن کا جیون سنگھر چو اور جنجا وات میں ہی چکر کھاتا رہا اس ستا کے چلتے اُن کا سن 1937 میں سرگ باس ہو گیا اُن کی رچنائے ہیں کاب کامائنی جھرنا آدی کہانی اندرجال چھایا آدی ان کے ناٹک ہیں اجاز ستر پرائشت سجن آدی اُپنی تِتلی کنکال آدی کمیتہ کے روپ میں ان کا جیون پرچے جسنگ پرشاعت کا ہے نگر سندر کاسی کے بیچ پتہ باب بودے بی پرشاد پریم سے پالن پوشن ہوا انت می تھا بی یوگ افساد کث آت مک گہن بھاو ناپ پور اُچ سیلی میں ان کے روپ کس مجھر نای آس کنکال پرتی دون اندرج جال پراروپ کھڑی برج دونوں پردھ کار الانکرت بھاسا کے پرتی انگ بھاو نا بھاسا کے ساتھ بہے جیو جل کن سری تا سنگ پرکت پوزن میں چھایا واد ناٹ کو کے گی تو کے رنگ دیکھ دیکھ نیچے کا اُدھ ہر بھاو بھاسا کاد بھت سنگ نیل پردھان بیچ سکمار کھل رہا مرز لد کھلا انگ کھلا ہو جو بجلی کا فول میغ بن بیچ گلا بی رنگ اس یاہن کا پد میں جیون پرچے ہے اسی میں دوسرا پرسن ہے دیئے گئے کبیوں میں کسی ایک کبی کا جیون پرچے دیتے ہوئے ان کی ایک پرمو خرچنا کا اُل لے کیجئے پہلا ہے گو سوامی تلسی داس دوسرا رس خان تیسرے کبی ہیں سمیترہ نردن پنت اور نمبر چار میتھلی سرڑ گپت ستوہ پرسن ہے اپنی پات پستگ میں سے کنٹھست کوئی ایک سلوک لکھئے جو اس پرسن پتر میں نہ آیا ہو یا کسی چیپٹر کے لگاتار کے دو سلوک ہم یاد کر لیں تو پرکشا میں کبھی بھی ایک ہی چیپٹر کے دو سلوک نہیں پوچھے جاتے ہیں تو اسے ہم لکھ سکتے ہیں اٹھوہ پرسن ہے نملکھت میں سے کنہی دو پرسن کے اتھر سنسکت میں دیجئے پہلا ہے کا ویرہ کین پوچھتے اس کا اتھر ہے بیرہ ویرین پوچھتے دوسرا ہے پدین بینا کم دورم یا تی اتھر ہے پترم پدین بینا دورم یا تی اسی میں تیسرا ہے چند سیکھ چوتھا ہے گھا اسم سنسکتی کی درشی ورطتی اتھر ہے اسم سنسکتی سدا گسیلا ورطتی اس میں چار پرسن دیئے گئے ہیں میں نے چاروں بتا دیا ہے لیکن اس میں دو پرسن کرنے ہوتے ہیں کوششن نمبر نو ہے نم لکھت میں سے کسی ایک پر نیبند لکھئے نمبر ایک دیش پریم نمبر دو آتن کواد کی سمسی اور سم دھان نمبر تین پردوشن اور مانو جیون نمبر چار ہے آجادی کا امرت مہت سو یہاں پر میں آجادی کا امرت مہت سو نیبند کے بارے میں بتا رہا ہوں نیبند پرستامنا سے پرارم ہوتا ہے اور اپسنگھار پر اس کا انت ہوتا ہے پہلا پوائنٹ ہے پرستامنا نمبر دو ہے آجادی کا امرت مہت سو نمبر تین آجادی کا امرت مہت سو مرانے کا ادیس نمبر چار آجادی کا امرت مہت کی تین نمبر پانچ سنگھار نمبر ایک ہے پرستامنا آجادی کا امرت مہت بھارت کی سنت کی 75 ورس گاٹ کا جسم منانے کے لیے بھارت سرکار دوارہ کیا گیا آئیلان ہے یہاں مہت بھارت سرکار دوارہ آیوجیت کارکرموں کی ایک سنکھلا ہے یہ بھارت کی آجادی کے 75 سال اور بھارت وارسیوں بھارت کی سنسکت اور بھارت کی اپلبدیوں کے گورو سال اتحاس کا جسم منانے اور راشت کے بیر سپوتو کے بلیدان کو اسمرڈ کرنے کے لیے بھارت سرکار کی ایک پہل ہے دوسرا پوائنٹ ہے آجادی کام رت مہت آجادی موڈی نے 12 مارچ 2021 کو سابر مطی آسرم احمد آباد سے دانڈ مارچ کو ہری جنڈ دکھا کر پرارم کیا جو ہماری سردنطہ کی 75 ورس گاٹ کے لیے 75 سپتا کی اُلٹی گنتی پرارم کرتی ہے جو پندر آگست 2023 کے بعد سماپت ہوگی 15 آگست 1947 کو ہمارے دیش کو آجادی ملی اس دن پہلی بار دیش میں تیرنگ جھنڈ پھہرائی گیا یہ دیش کا پہلا سنطہ دیوست تھا اس کے بعد بھارت کا دوسرا سنطہ دیوست 15 آگست سن 1948 کو منایا گیا اور یہ دیوست ہماری آجادی کی پہلی ورسگاٹ بھی تھی اس حساب سے 15 آگست 1923 کو بھارت کی آجادی کی 75 ورسگاٹ ہوگی جسے بھارت سرکار نے آجادی کا امرت مہت سو نام دیا تیسرا پوائنٹ ہے آجادی کا امرت مہت منانے کا ادیش سے آجادی کے امرت اندولن کو پروساہیت کر کے بھارت اور بسو کے بیبین ستھانوں تک پہنچانا ہے پورے دیش میں دیش بھکت کی لہر کو پیدا کر کے دیش بھاونہ کو لوگوں کے دلوں میں جگانا اور دیش کے یواؤں کو آجادی کے مہت کو سمجھانا ساتھ ہی دیش کو آجاد کرانے کے لیے جن راشت سپوتوں نے بہت کسٹ سہے تطھ اپنے پرانوں کو بلیدان کر دیا انہیں یاد کرنا ہے ہر گھر تیرنگا ہر گھر تیرنگا ابھیان آجادی کا مرتم حُس کا حصہ ہے ریائیتی قیمت پر جھنڈا اپلپ کر کر لوگوں کو اپنے گھروں میں پچھتروا سوزندتہ دیوس منانے کے لیے اسے خرید کر گھروں میں فیرانے کے لیے پریریت کرتا ہے راشتی دھوچ کو اپنے گھر پر لگا کر لوگ بھارت کی آجادی کی کہانی کے بارے میں ادھیک جاگ روک ہوں اور گرو کا انہو بھی کریں چوتھا پوائنٹ ہے آجادی کا امرت محسو کی ٹھیم پہلا ہے سوزندتہ سنگرام دیس کے گمنام نائکوں کو یاد کرنا دوسرا ہے بیچار ایڈ داریٹ پچھتر بھارت کو آکار دینے والے بیچاروں اور آدرشوں کا جسن منانا نمبر تین ہے سنگ کلپ ایڈ داریٹ پچھتر ویس لکشوں پرتباد نمبر چار ہے کریائیں ایڈ داریٹ پچھتر نیتیوں کو لاغو کرنے اور پرتباد دھتاؤں کو ساکار کرنے کے لیے اٹھائے جا رہے قدموں پر پرکاس ڈالنا پانچوا پوائنٹ ہے اپ لپدھیا ایڈ داریٹ پچھتر بیبین چھتروں میں ویکاس اور پرگت کا پردرشن اپسنگھار انت میں ہے اپسنگھار آجادی کا امرت مہت سو پچھلے 75 ورسوں میں بھارت دوارہ کی گئی تیبر پرگت کا مہت سو ہے یہ مہت سو ہمیں اپنی چھپی طاقتوں کا احساس کرا کر انہیں کھوجنے کے لیے پریریت کرتا ہے پیارے بچوں یہ پیپر میں بتا دیا ہے اور اپنے دوستوں کو زیادہ سے زیادہ اسے سیئر کریں جس سے کی اس کا لاب سب کو مل سکے دھنیوا